موسیقی جب اپوزیشن نے فائنل راؤنڈ کی تیاریاں شروع کی تو حکومت نے بھی بازی پلٹنے کی کوشش کرتے ہوئے سینٹ الیکشن قبل از وقت کرانے کا اعلان کر کے جیسے اپوزیشن کو شرش و پنج میں ڈال دیا اس پر احتجاج دیکھنے میں آیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا آیا صاحب شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کو سینٹ الیکشن میں حصہ لیتا ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ان کی پرڈکشن ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں میں سے مخوصے کا شکار کون ہے جی پہلے تو شاید جی آئی ٹی بنانی پڑے یہ پتہ چلانے کے لیے وہ اسطیفے کہاں گئے ہیں وہ کہاں گم ہو گئے ہیں وہ کیونکہ جس طریقے سے دھمکایا گیا تھا کہ پتہ نہیں دیسمبر کے آخر میں جینوری کے وہ ہیں ان کا نام و نشان نہیں مل رہا وہ کھوج ان کے نہیں ملے تو ایک شاید ان کے لیے جی آئی ٹی بنانی پڑے وہ آریہ پار کیا چیز تھی اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور یہ جو فیصلہ کن ہے یہ کب فیصلہ کن ہوگا اور کب فیصلہ ہوگا اس کا بھی تیعن کرنے کی بات ہے ہمیں تو وہ بہکا بہکا کہ ہمارے تو خود ذہن بن گئے کہ اب ہوگا یہ اور یہ ہوگا اور پھر فرانہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا تو وہ سارا کچھ نہیں ہوا پھر آپ نے جو ابھی فرما دیا کہ حکومت بھی مطمئن ہے اس جلسے سے اور اپوزیشن بھی مطمئن ہے تو آپ کا اتمنان کا پیمانہ کونسا ہے یہاں چیرے مرجہ گئے ہیں چیرے سنبل ہی نہیں پا رہے جو وہاں پہ اس جلسے کے بعد لیکن آپ نے وہ فرمان جاری کر دیا کہ وہ بھی مطمئن ہیں ان کو تو چھپنے کا وہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہاں پہ چھپائیں کیونکہ وہ فیصلہ کن سارا کچھ جتھا جو عادی اردو لغت جو ہے استعمال کر لی گئی تھی اس فیصلہ کا ان موڑ کے لیے وہ تو جلسے کی آٹکم پہ وہ تھی تو اب تک تو لاہور سلطنت اسلامباد سے علیدہ ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ راج رائیون کا ہونا چاہیے تھا اور عمران خان صاحب وہ کہیں اپنا رائے فرار کا کوئی پلان بناتے کہ میں کیسے اس غیظ و غزب سے لاہور کے غیظ کیا تماشا ہے اور یہ ہے ہم کوئی چیز نہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اب سینٹ الیکشن کر رہے ہیں حکومت میں وہ بیٹھے ہیں اپنا تیعین جو ہے اجنڈا خود کر رہے ہیں پہل جو انگریزی میں انیشیٹیو کہتے ہیں ان کے پاس ہے اب انہوں نے یہ پتہ سینٹ کا کر دیا ہے کہ ہم پہلے کریں گے کامیاب ہوتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھنا ہے وہ شو آف ہینڈز والی بات جو ہے جی وہ اٹرینی جنرل نے کہا ہے اوپن بیلٹ کی ہم بات کر رہے تھے اوپن بیلٹ اوپن بیلٹ بھی جو ہے اور کیا ہوتا ہے وہ بعد میں ڈسکلوز ہوتا ہے کام تو ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ سارا کچھ پتے اب جو ہیں وہ فیصلہ کن والوں کے پاس نہیں ہیں ان سے جا کے حکومت کے پاس ہیں اور مطلب ہے کہ ان کا یہ تو بچنا چاہیے اس کہہر سے کہ سینٹ الیکشن جب ہو جائیں گے پھر ان کو کچھ کہنے کے نہیں رہ جائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کی تعریف مطلوب ہے یا کسی کی تنقید مطلوب ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنٹ جو آئی تھی اور اس کے پہر جو تیشور نہیں تھے نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کریں یہ کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے یہ اپنا جو تجربہ ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ ہماری قیمت پہ حاصل کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کے جو انہوں نے پرائیمری سکول میں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں پہ کر کے اپوزیشن والے ان کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا نہیں رہ جائے گا تو یہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے جو ہمیں بار بار وہ جو ایک ہے اٹا چینی فلانا یہ قصہ پاری نہ رہ جائے گا اور آگے کی طرف وہ چیز جائے گی تو دریئے اس وقت سے جب نظر آنے لگے کہ یہ کنسولیڈیٹ ہو گئے ہیں پھر یہ کہاں جائیں گے ایک صرف آخری بات ہے یہ جو نوجوان لیڈران ہیں مریم نواز صاحبہ اور وہ جو ہیں خود نوجوان ہیں لیکن یہ جن چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہے نئی چیزیں چاہے ہیں آپ انہیں گالیاں دے نالائک کہیں جو مرضی کہیں نئے لوگ یہ ہیں اور اب جو ہے اتمنان سے یہ کرنے لگ پڑیں گے تو ان کے پاس انہیں کچھ اپنا کچھ کرنا چاہیے کہ اپنا بیان ہاں وہ جو بیانیاں بیانیاں کیا بنائیں کیا بنائیں اچھا دیکھ لیا آپ نے سنوان صاحب وہ تو ریپیٹ کر کے بتا رہے آریا پار نہیں ہوا فیصلہ کن بھی نہیں ہوا لیکن مریم نواز صاحبہ کو ہم نے کل سنا وہ تھوڑی اگریسیف تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی چوڑیاں ہم نے پہن رکھی ہیں اگر زمنہ الیکشن کی بات کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ جو گرچتے ہیں وہ برستے نہیں دیکھیں عائشہ جلسے کی کامجابی ناکامی ہم پچھلے ہفتے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں کوئی حکومت کی تاہید حمایت یا پوزیشن بلکل صفر ہوگی ایسی بات نہیں ہے لیکن حکومت مضبوط ہوئی ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا یہاں تو کہا گیا کہ جی وہ مہنگائی بروزگاری غربت کا رونا بھی نہیں رونا اور وہ بھی پیچھے رہ گئے کتن پیچھے نہیں رہ گئے اس کا مطلب ہے لوگوں کے ایشوز ختم ہو گئے آپ کو کسی نے کھڑا کر دیا جیسے بقول ایاز صاحب کے سیڑھییں اور محکمہ ذراعت ان کے ذریعے بنا دیا اور آپ کھڑا کر دیا ایسی بات ہے نہیں ہے شاید ان کا مسئلہ نہ ہو لیکن پاکستان کے کروڑھا لوگوں کے مسائل وہی ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور میں ٹارگر بھی بنتا ہوں جب تک وہ ایشوز نہیں حل ہوں گے جبکہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک لوگوں کی زندگیوں میں اتمنان نہیں آئے گا جب تک ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحقام قائم نہیں ہوگا معاملات بہتر نہیں ہوں گے یہ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے کہ جی اپوزیشن پیچھے رہ گئی ہے اپوزیشن پیچھے رہ جانے کوئی پاکستان کے اندر ون پارٹی رول نہ چلا ہے نہ چلے گا اور حکومتیں کس طرح چلتی ہیں حکومتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر چلتی ہیں نہ خواہشات کی بنیاد پر چلتی ہیں نہ علانات کی بنیاد پر چلتی ہیں نہ بیانات کی بنیاد پر چلتی ہیں اور اچھی بات ہے کہ اگر میں نے تو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے کہ حکومت ناکام ہوگی ہے اپوزیشن ان کے لیے کہ کیا اس دن کے بعد سے انہوں نے اپوزیشن کا پیچھا چھوڑا روز تین تین تو پریس کارکردگی سے ہوتی ہیں کہ اپوزیشن کو یہ کر دیا اپوزیشن کو فلاں کر دیا ماضی کے اندر تو ہم یہاں پر فورن میڈیا کے حوالے دیتے تھے فورن میڈیا کے لیے کچھ رپورٹس موجود ہیں اس طرح نہ اپوزیشن کا بھی ختم ہوگی اور اگر پاکستان کا مستقبل سیاست اور جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اپوزیشن کا ایک رول رہا ہے رہا ہے اور رہے گا اور جہاں تک کہ سینٹ کے لیے یہ اپوزیشن کا رول تو گورنمنٹ کو مضبوط بنا رہا ہے نا سمان صاحب جیسے ایاز صاحب نے بھی ریفرنس دیا اس طرح کہاں ہیں لانگ مارچ کیسے ہوگا ایک فیس کی وجہ سے آپ سمجھ حکومت میں تو قطع نہیں سمجھتا کہ جب تک حکومت اپنے پاکستان کے ریل ایشیوز کو اڈریس کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں مناتی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جہاں تک سینٹ کی بات ہے دیکھیں مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو کابیدہ نے دو آپشن دیئے کہ جی ایک تو ہم الیکشن پہلے کروائیں گے اور دوسرا شو آف ہینڈ سے کروائیں گے یہ کسی چیز سے توجہ ہٹانے کی کچھ تھی اس لیے کہ آپ کے اٹورنی جنرل نے کہا کہ شو آف ہینڈ والی تو بات ہی نہیں ہے اور آرٹیکل دو سو تیرہ دو سو چوبیس دو سو چوبیس دو سو چوبیس کے تیار تو صرف چیف میسٹر اور پرائیم میسٹر کے الیکشن کے علاوہ تمامی سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے اس کے لیے ترمیم لانی پڑے گی اور اٹورنی جنرل کا آپ نے بیان کیا آج ایک قومی چینل میں میں خبر الیکشن کمیشن کے والے سے دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ اس کی مدد ٹائم تے تو لہٰذا اس کے لیے گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ اس وقت توجہ ہٹانے کی کوشکی ہے جہاں تک شو آف ہینڈ ہے میں وہاں پر پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرو گا اس لیے کہ ان کو بھی ہاتھ لگی ہے بیس ہرہ کینے اسمبلی ان کے بھی فروخت ہوئے تھے پختونخواہ میں سے اور یہاں پر عدم اعتماد جب کی گئی تھی چیئرمنٹ سینٹ کے والے سے تو بارہ تیرہ ادھر سے بھی غائب ہوئے تھے اور یہاں تک ہا ہے ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا کہ جب لاست سینٹ کا الیکشن ہوا ہے تو پینتیس کے قریب ووٹ تھے تحریکن صاحب کے چوہدری سرور صاحب پندرہ ووٹ انہوں نے لیے نا آخر کہیں نا کہیں سے یہ پاکستان کا ایوانے بھلا ہے یہ ایک مدبر ادار ہے اگر وہاں پر آپ ہاؤس ٹریڈنگ کریں گے اور خرید و فروخت کی بندی لگائیں گے تو پھر اس سے سارا سسٹم آپ کا بندہ ہو پفیس صاحب کیوں اعلان کرنا پڑا سرمان صاحب نے اپنی پوری بات ملتی آپ نے کاٹ دیا قبل از وقت قبل از وقت انتخاب کا اعلان حکومت کو کرنا کیوں پڑا پفیس صاحب کیا جلدی ہے دیکھیں ایک پہلے ایک اور کومنٹ کے جو یہ اپوزیشن کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حکومت کو فارغ کیا جائے اس کی پہلی فیز جو کمپلیٹ ہو گئی ہے تیرہ تاریخ کو کہ وہ کہتے ہیں اپوزیشن ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتی اپوزیشن اس لیے پریشان ہے کہ حکومت سے ہم جان کس طرح چھڑوائیں تو دونوں کا مسئلہ ہے جہاں تک الیکشن پہلے کرانے کا ہے وہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آئین دیکھا ہے آئین کے اندر الیکشن 30 دیز کے اندر ہو سکتا ہے 11 فروری سے 11 مارچ کے درمی اس میں یہ ہے کہ 12 مارچ کو ان کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن پیچھے کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتا ہے اور الیکشن کا ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ حکومت ڈیٹس پروپوز کرتی ہے الیکشن کمیشن ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ پہ الیکشن کروا دیتا ہے تو میرے نزدیک 12 فروری سے 12 مارچ کے درمیان الیکشن نارمل الیکشن ہے اس میں کانسٹوشن کی پرویجن موجود ہے اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے لہٰذا حکومت کا ڈسکریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں اگر کروانا چاہیں اور اس سے فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے اسطیفے دینے ہیں وہ تو 31 جنوری کو اسطیفے دے رہے ہیں تو اسطیفے دے دیں میرے ہی پریڈکشن یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہوگا سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی اور اس میں پی ڈی ایم حصہ لے گی وہ لیدہ بات ہے نہ حصہ لیں تب بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ جو کانسٹوشنل پرویجن ہیں اس کے تحت الیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کا قورم پورا ہے تو الیکشن ہو سکتا ہے اگر پی ڈی ایم حصہ نہ لے نہ بائیکارٹ کر دے پھر کیا ہوگا اس سے صرف یہی ہے کہ آپ اطراز کر سکتے ہیں الیکشن کی لیجٹیمیسی کی بات کر سکتے ہیں لیکن آئینی طور پر الیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ بائیکارٹ بھی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل گراؤنڈز پر آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی اپوزیشنش میں شامل نہیں تھی یہ تھی وہ تھی لیکن یہ بھی تو اس کا دوسرا اینگل یہی ہے آپ تو ایک اینگل دیکھ رہی ہیں دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ غیر جمہوری ہرتکنڈوں سے جمہوریت کو فروغ نہیں دے سکتے پارلیمنٹ سے باہر نکل کے پارلیمنٹ کو آپ سٹینٹن نہیں کر سکتے ایک طرف رونا ہے کہ یہ جمہوری ادارے یہ سیاسی ادارے کمزور ہیں اور ان الیکٹڈ ادارے پاکستان میں مضبوط ہیں دوسری طرف الیکٹڈ اداروں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اپنے مسائل کو الیکٹڈ اداروں کے ذریعے حل کیجئے الیکٹڈ اداروں کو بامانے دکھائیے الیکٹڈ اداروں کے ذریعے سلوشن پروائیڈ کیجئے الیکٹڈ ادارے مضبوط ہو جائیں گے دنیا میں جہاں بھی الیکٹڈ ادارے مضبوط ہوئے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پہ ہوئے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت بہتر ہوگی اپنی پرفارمنس سے حکومت کا ٹیسٹ ہم پرفارمنس سے لیتے ہیں تو پارلیمنٹ کا ٹیسٹ بھی پرفارمنس سے ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا مطلب دیواریں کرسیاں اور میزیں نہیں ہیں پارلیمنٹ کا مطلب میمبران ہیں پارلیمنٹ کا مطلب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کو رن کرتی ہیں پارلیمنٹ کا مطلب پروسسیز ہیں کس طریقے سے آپ کرتے ہیں جہاں تک الیکشن کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ وہ چاہے شو آف ہینڈ سے ہو یا اوپن بیلٹ سے ہو دیکھئے اس کے لیے آپ کو دو امینڈمنٹ چاہیے ایک کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ چاہیے ایک آپ کو ایک چیز جس کو لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں وہ ہے دی الیکشن لاؤف ٹو تھاؤزن سیونٹین اس کا چیپٹر سیون جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سینٹ کے الیکشن سے اور اس کا سیکشن ون ٹونٹی ٹو سکس الیکشن سے اس سے ڈیل کرتا ہے آپ کو آرڈنری لاؤ سے اس کو چینج کرنا پڑے گا کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ سے کونسٹیٹوشن کو چینج کرنا پڑے گا پھر آپ سیکرٹ بیلٹ کو چینج کر سکتے ہیں لہٰذا کونسٹیٹوشنل لیگل ہیں اس کے علاوہ اس پہ آپ پولٹیکل یا ایتیکل اوبجیکشنز بھی ریز کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی پھر وقت ہوا تو اس وقت بات کر رہا ہے اور اس پر حکومت بھی سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہم نے پی ایم ایل این کو بھی سنا کہ ان کا بھی ارادہ ہے لیکن مشاورت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی خاور دونوں سپریم کورٹ جاتے ہیں تو کیا معاملہ بنے گا دیکھیں ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کراچی کے اندر وہ جو آئی جی کا وہ ارسٹ ہو گیا تھا آئی جی کی طرف سے ایک ارسٹ وارنٹ ایشو ہوا تھا تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ کچھ جذباتی افراد نے جذباتی فیصلی کر لیے تھے تو آج سلمان علی صاحب کا توڑا جو ہے نا تجذیہ جذباتی ہو رہا ہے بلکل جذباتی نہ ہوں سر آپوزیشن موجود ہے نو لیگ بھی موجود ہے پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور ملک پاکستان میں کوئی ون پارٹی رول بھی نہیں آ رہا ماشاءاللہ وہ کافی باری برکم تعداد کے اندر ہماری حضب اختلاف کی جماعتیں موجود ہیں پی ڈی ایم کے پاس اچھا خاصا منڈٹ ہے دیکھیں دو ایشوز ہیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح کل مریم صاحبہ نے کہا مریم صاحبہ تو آپ میرے خیال میں عمران خان صاحب والی زبان بول رہی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بالکل شو آف ہینڈ کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں نے دوزار پندرہ میں ایک سٹوری بھی آئیشہ کی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے اس کے حق میں تھے انہوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ کام نہیں ہو سکا پھر مریم صاحبہ نے کل کہا جی یہ خبردار آپ بالکل سپریم کورٹ کو متنازہ نہیں بنائے یہ کام ہے پارلیمان کا اگر یہ ترمیم ہونی ہے تو پارلیمان کے اندر ہونی ہے تو وہ پارلیمان کی افادیت کو بھی جو مان رہے ہیں تو میرے خیال میں تو وہ سارے کا سارا قضیہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اب وہ پارلیمان کے اندر اگر وہ ترمیم کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں یا حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پارلیمان جانے اور مریم صاحبہ جانے دوسری بات یہ ہے جسرا ذکر بھی ہوا کہ اگر آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم اس الیکشن پروسس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تو پھر پریشانی کونسی بات ہے حکومت یا الیکشن کمیشن گیارہ فیبری کو کروائیں سینٹ کے الیکشن بارہ کو کروائیں تیرہ کروائیں میرے خیال میں ان کو تو پریشانی بلکل اس سوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور خبر آپ کو بتائیں گزشتہ روز یہاں پہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ سندھ حکومت کی طرف سے ان کے لوگ شامل ہوئے انہوں نے کہا جی سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں ہماری تین سیٹیں ہیں وہاں پہ بائی الیکشنز ہونے ہیں تو میربانی کر کے وہ الیکشن کروا دیں تاکہ جو ہے الیکٹرورل کالج ہمارا پورا ہو جائے تو بڑا واضح ایک بیان ہے ان کی طرف سے اور واضح قسم کے شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سدہ کے اوپر اپنا جو حصہ بقادر جسہ ان کو ملنے جا رہا ہے سینٹ کے اندر اس کو بالکل نہیں چھوڑنے جا رہے اور باقی مجھے ہمیشہ آئیشہ آپ کے اوپر اتراز رہتا ہے کہ آپ سلمان گنی صاحب سے جو ہے سوال جو ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ آپ سے سوال نہیں پوچھتی محترم بلاول بٹوز بلاول بٹوز زرداری صاحب کی ایک میٹنگ ارینج ہوئی وہ میٹنگ ہوئی وہاں پہ سینٹر جیل کے اندر بلاول بٹوز زرداری صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور لیڈر آپوزیشن جو قانونی اور آئینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کے درمیان وہاں پہ کافی گفتو شنید ہوئی اور بات چیت بھی ہوئی کہ ہم نے کس طرح آگے جانا ہے اس تحریک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہی ہے کہ مریم صاحبہ اب نئی نئی میدان سیاست کے اندر آئی ہیں وہ زیادہ جذباتی انداز کے اندر اپنی تقاریر کرتی ہیں لہٰذا ہمیں آہستہ آہستہ دیکھنا ہے ہمیں بالکل میدان کھلا نہیں چھوڑنا سینٹر کے حوالے سے اور استیفے ہے وہ دیکھا جائے گا مولانا صاحب کی زد ہے لیکن اس کے اوپر ابھی ہم نے جو سوچ بچار کرنی ہے لہٰذا آہستہ آہستہ معاملات آگے چلیں گے باقی یہ جو سوال ہے سپریم کورٹ میں جانے والا آپ نے فرمایا وہ جو حکومت کی طرف سے ایک پریس سٹیٹمنٹ آئی تھی دوہزار سولہ کے اندر سندھ کے اندر وہاں کی ایمکیو ایم اور فنکشنل لیگ کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا وہاں پہ میئرز کے الیکشن ہونے تھے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے سندھ حکومت نے کہا نہیں اوپن کر دیں وہ سپریم کورٹ میں مسئلہ آیا تھا سپریم کورٹ طرف سے یہ کہا گیا تھا سندھ اسیمبلی اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے تو وہ شاید اس کے اوپر حکومت کا خیال ہے کہ ہمیں حکومت سپریم کورٹ سے کوئی فیڈبیک لینا چاہیے باقی ادارے موجود ہیں پارلیمان موجود ہے پنکشن کریں عربی تک تو ایسی ہی لگتا ہے جیسے سہولت حکومت کے لیے پیدا ہوئی ہے ایک چال اگر حکومت ہے بھی چلی ہے تو پی ڈی ایم کے پاس کیا راستہ بچہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اور وہ سوال جو خاور نے اٹھایا سلمان غنی صاحب سے پوچھنے کے لیے وہ بھی سلمان صاحب کے سامنے رکھیں گے ویلکم بیک ٹو دو شو ایک عرصے سے یہ خوش لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم کو کس بات کی جلدی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کو سینٹ الیکشن کو ہی ڈی ریل کرنے کے لیے ہو رہا تھا بظاہر حکومتی جو چستی ہے اس سے تو یہی دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا سینٹ الیکشن کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہو جائے گا یہاں سب دیکھئے یہ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے کہا سینٹ الیکشن یہ ہوگا تو سارے وہاں پہ بوکھلا کے اس کی پیچھے چلے گئے سٹیل میل کے ملازمین جو تھے ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا رہا تھا ساڑھے چار ہزار کی چھٹی گولڈن ہنٹشک ہو گئی ہے پی آئیے میں چھانٹی شروع ہو گئی ہے اس کا وہ ایک فارمولے وغیرہ بن رہے ہیں ابھی تک ہیں یا نہیں ہیں برطانوی ائرلائن کو یہاں پہ آنے دیا ہے اور جب ان کی فلائٹس شروع ہو گئی ہیں اور ایک سرائے ہے یہاں پہ لاہور میں وہاں ان کی کرو ساری آ کے ٹھہرتی ہے اور دوسری آتی ہے تو پی آئیے کے ایم ڈی کو اب یاد آیا ہے کہ یہ اجازت ان کو کنسیشن نہیں دینی چاہیے تھی اور وہ انہوں نے وزیراعظم سے مطلب ہے کہ بڑے بڑے فیصلے حکومت کر رہی ہیں شادارہ سے لے کے راوی سائفن تک جو نیا شہر آباد ہو رہا ہے ہم تو اسے مطلب ہم ہماری ناکس سمجھ میں وہ تنقید کا پہلو وہاں بنتا ہے لیکن حکومت اڑی ہوئی ہے کہ کرنا ہے اور پنجاب حکومت نے پانچ بلین روپے اس کی زمین کے لیے کر دی ہیں مین ایشیوز جو بڑے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم پہلے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی لگے ہوں اور ایک میں چیز صرف سیلیکٹڈ کا کہہ دوں ظلفکار علی بھٹو بھی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر تھے وہ انیس سو ستر کی اسیمبلی میں منتخب ہو کے وزیراعظم نہیں بنے تھے ان کو جنرل گل حسن اور اے ماشیل رحیم خان نے انہوں نے یایہ خان کے خلاف گل حسن نے یہاں پہ جیچ کے امہ ہوا تھا اور ان کو روم میں وہ رک گئے تھے اشارہ جب ان دو سائبان سے آئے تھا پھر وہ آئے تھے ہٹلر جو تھا سیلیکٹڈ چانسلر تھا رائکس ٹاگ میں اس کی واضح اکثریت نہیں تھی سب سے بڑی جماعت تھی جنرل سکلائچر تھا ایک ریٹائیڈ آدمی ہنڈنبرگ کو پرانا جو پریزیڈن تھا بوڑا اس کو ورک کر کے جرمن ہائی کمانڈ اس کے حق میں تھی پھر وہ آیا تھا پھر جو سیلیکشن کا مزہ بھٹو صاحب نے سکھایا تھا اور خاص طور پر اپنے لانے والوں کو سکھایا تھا جس طریقے سے استیفہ لیا تھا اور جو سیلیکشن کا مزہ ہٹلر نے سکھایا تھا یہ جو ہم تو کہتے ہیں نا پھٹے شٹے پھٹے شٹے لگائیں ہوں گے لیکن ایسے پھر آدمی جو ہے پھر پھٹے کے ساتھ نہیں رہتا جہاں تک یہ کہتے ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ یہ مطلب ان کا مطلب ہے فرمان بردار ہے اس آدمی کا تو ایک رتی بھر بھی فرمان والی فرمان برداری والی بات ہی نہیں ہے وہ کیسے اب وزیر آزم کو بدتمیز تو نہیں کہنا چاہیے وہ غلط لفظ ہوگا لیکن ان سے زیادہ بے لحاظ آدمی کوئی ہے ہی نہیں جب یہ کرکٹ کپتان تھے تبانگ کرتی ایک ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ تھا جنرل زیاو لکھ نے غلطی کی کہ اس کے وہ جو ان کا جو کون سا ہوتا ہے کمرہ جی وہ ڈریسنگ روم میں آگے اور یہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نہ کرسی سے کھڑا ہونے کی زیمت نہیں کی تو یہ تو والی وہ بات ہی نہیں ہے آنکھیں ماتے پہ رکھ لیتا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو پبلک سکول ایڈوکیشن ہوتی ہے نا یہ کیوں کیوں کو راس آتی ہے آپ ایچ ایسن پڑے ہوں اکسورڈ پڑے ہوں کپتانی آپ نے کرکٹ ٹیم کی کی ہو بریٹش پریس میں رائل فیملی سے زیادہ آپ کی فوٹویں ہوں تو پھر آپ کسی سے ہم تو کہتے رہیں گے پھٹے لگے تھے لیکن پھٹے لگانے والے بھی سوچیں گے کہ ہم نے پھٹے لگائے تھے تو پھر ہوا کیا ہے یہ جو ان کے تین سالہ رہ گئے ہیں اس میں دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے مقتدرہ کے جو عودے دار ہیں اب میں سے زیادہ تو میں کہہ نہیں سکتا بہت اچھی طرح قبر اسے میں کہہ نہیں سکتا سارے کے سارے ان کے ٹینئور میں ہونے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے سیلیکٹڈ دیتے رہیں لیکن ایک ہٹلر کا نام یاد رکھیں اور ایک بھٹو کا نام یاد رکھیں بہت اچھی مثالیں ہیں یہ تو بتا بھی دیا آیا صاحب نے یہ تصویر کا دوسرا رکھ تھا لیکن جنہوں نے سیلیکٹڈ کہنا شروع کیا سیمان صاحب ان کی ملاقات کے حوالے سے خاور شش و پنج کا شکار ہے اس میں بات کیا ہوئی تھی ہے گھنٹا دو چیزیں ہیں ایک تو چونکہ آیا صاحب نے بڑی اچھی تحویل دے دی پھٹوں کی بھی سیڑھیوں کی بھی اور جو بتایا ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کے حوالے سے وہ ایک شیر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے سنم اپنے بدخانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں تو بات ہے کہ سیلیکٹڈ ہی ہوتے ہیں اور پاکستان میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے جہاں تک وہ جیل والی ملاقات کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جی ان کی اپنی ایک حصیت اور اہمیت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں اور یہ عزاز اس ساری صورتحال میں جب وہ ایک وزہ داری کی فضا اور کوئی دکھ سکھ میں بھی اس میں یہ پیپلز پارٹی کا کریڈر تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر گئی ہے اور پیپلز پارٹی کی اپنی کچھ روایات بھی ہیں اور انہوں نے جا کے اب کیا بات چیت کی ہے دیکھیں بظاہر تو وہ گئے تھے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کے لیے تقریباً ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہباز شریف جن کی شدید ریزرویشن تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے والے سے اور پیپلز پارٹی کے والے سے بہت سارے ایشیوز میں ان کے اور ان کے خیالات جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ایسی روایات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی روایات چلتی آ رہی ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ خود آج کے پرائیم نسٹر جو کچھ اسلام ایک ست چھبیس دن کا دھرنا اور اداروں کے اوپر چڑھائی اور سیول نافرمانی کی بات اور بل پھارنے نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے بات یہ کہ یہ تو ایک باری کا بخار ہے کبھی ان پر چڑھ جاتا ہے کبھی ان پر چڑھ جاتا ہے کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہو رہی وہی پرانی فلم ہے نیا ٹریلر صاحب نے آیا ہے لیکن بات ہے کہ اپوزیشن کی ایک اہمیت اور حصیت ہوتی ہے اپوزیشن کو اپنا موثر رول ادا کرنا چاہیے اور وہ جو جیل کی ملاقات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ ہے البتہ پارلیمانی محاصل کے اندر آج بھی میٹر شہباز شریف صاحب کرتے ہیں اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے نہ ماضی میں لاؤنگ مارچ نتیجہ خیز ہوئے نہ دھرنے نتیجہ خیز ہوئے طریقے کار تو وہ یہ جو ماضی کے اندر چلتا ہے صرف ایک میں کہوں گا اگر آپ کو یاد ہو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب نے جو دھرنہ دیا تھا اس کے تیل ماہ بعد گورنمنٹ چلی گئی تھی اور وہ جاہاں صاحب کہتے ہیں وہ میں ان کی تعیید کرتا ہوں وہ ساری قوم جانتی ہے تو پروفیسر صاحب کارگر اگر یہ طریقے ثابت نہیں ہوتے تو پی ڈی ایم پسپائی اختیار کرے گی اب اس چال کے بعد نہیں دیکھیں اتنی جلدی اس کنکلوجن پہ پسپائی کامیابی یہ جو ہے نا ٹرمیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے پولیٹکس جو ہے نا ایک کانٹینیوز پروسس ہوتا ہے اس میں سیٹ بیک اگر ہو بھی جاتا ہے تب بھی آپ چلتے رہتے ہیں آپ مانتے تھوڑی ہیں نہ حکومت کبھی مانتی ہے نہ اپوزیشن کبھی مانتی ہے اپوزیشن کبھی کہے وہ کہیں گے بس کل کی بات ہے وہ کل پہ چلتے رہیں گے تو لیکن اس پہ ان کو یہ جو ہے نا ہماری پولیٹیکل فورسز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے کانسٹیٹوشنل رول اور ادار موثر طور پہ چلیں تو موجودہ روئیوں سے یہ نہیں ہوگا موجودہ روئیے جو ہیں وہ ہمارے ہاں غیر جمہوری قوتوں کو موجود کر رہے ہیں اس مضبوطی کو روکنا ضروری ہے اور وہ صرف اس لیے ہوگا کہ اگر یہ اداروں کے ذریعے پرفارم کریں جو ان کے مسائل ہیں جو ان کی معاملات ہیں ان کو اندر بیٹھ کے گفت و شنید سے طے کرنا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جلوسوں سے حکومت گرا دیں گے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اکاؤنٹی بیلیٹی کے نام پہ وہ اپوزیشن کو ختم کر دیں گے تو دونوں کو ناکامی ہوگی لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولٹکس میں ہنڈر پرسنٹ کامیابی اچھی بات نہیں ہوتی پولٹکس میں جب تک آپ شیرنگ کریٹ نہیں کرتے جب تک آپ منیمم کانسنسس کریٹ نہیں کر سکتے اس وقت تک نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے نہ آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے لہذا اگر پی ڈی ایم نے مضبوط ہونا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ جو شکایتیں ان کو ہیں سسٹم سے اس پہ بیٹھ کے حکومت اور وہ گفتگو کریں اگر ان کو یہ خیال ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جو اب بڑے ضرور شور سے کہہ رہے ہیں اگرچہ ہمارے ہر الیکشن میں اپوزیشن نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں جس کی وجہ سے یہ شکایت پیدا ہوتی ہے اور ان کو وہ لائیں تاکہ وہ اس کا صدباب کیا جا سکے باقی یک طرفہ گفتگو کرنے سے یا ایکسٹریمیسٹ انداز میں گفتگو کرنے سے معاملے حل نہیں ہوتے ایکسٹریمیسٹ انداز میں جو دو لیڈران ہمارے نوجوان گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کاربن کسی نے سمجھا دیا ہے کہ ایکسٹریمیسٹ انداز میں گفتگو کرنے سے پاپولر سپورٹ بیلڈ ہوتی ہے لیکن ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ صرف تنقید کافی نہیں ہوتی بلکہ تنقید کے علاوہ آپ کو کوئی حل بھی دینا ہے اگر حکومت ناکام ہو گئی ہے حکومت بیکار ہے تو اس ناکامی کا حل آپ دے دیجئے کہ آپ پرائسز ہو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ پہ جو ڈیٹ کا برڈن ہے اس کو آپ کس طرح کنٹین کریں گے ہمارے پاس ہیں اس کے سلوشن سلوشن ہے باہر امریکہ برطانیہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان میں لائیے پاکستان میں ہمیں بتائیے کہ ان کے پاس جو متبادل ہے وہ موجودہ حل سے بہتر ہے اچھا ٹھیک ہے خاور شبلی فراز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزشن کو محفوظ راستہ واپسی کا چاہیے ہوگا تو ہم وہ دیں گے اور پھر کچھ مذاکرات کی بھی گونج ہے اسلام آباد میں کیا ایسا کوئی حل چل ہے ایسی دیکھیں وہ اگین حسبے ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں سلمان غریف صاحب نے اصل نہیں بتایا کہ وہ ملاقات کے اندر وہاں پہ چیزیں کیا تیہ ہوئیں رابطے یہ جو وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جو ہے جیل کے اندر یہ ان رابطوں کا تسلسل ہی ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو رابطے ہیں اب دیکھیں نا ایک ملک ہے ملک کے اندر ایک آئین ہے قوانین ہے پارلیمان ہے ادارے ہیں جن کی طرف بار بار آپ میں اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت جنرل مشرف ملک کے اندر موجود نہیں ہے جو کہ زور زبردستی آیا تھا جس کے خلاف لائرز مومنٹ چلی تھی جس کا حیاء صاحب اور سلمان صاحب بنے تھے نہ ہی اس ملک کے اندر جو وہ پرانے زمانے کا کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جمہوری پارٹیز ہیں جو ہے دوزار تیرہ میں عمران خان کو الیکشن کے اوپر اترازات تھے دوزار آٹھ کے الیکشن کا بھی آپ کو پتہ ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اوپر اترازات اس وقت کی اپوزیشن کو ہے اس کا حل نکالنے کے لیے آپ نے کوئی رستہ دیکھنا ہے جب وہ جس طرح ہمارے نوجوان جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گلنا شلنا دے وہ ٹیلی فون کے رابطے وہ خط وہ جو مواقع ختم ہو گیا ہم میں کوئی ڈالیکش حالگ نہیں کرنا تو اب اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے کوئی طریقہ کارا ہے آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک کے اندر اگر آپ نے آگے کی طرف جانا ہے سیاست جس طریقہ صاحب نے فرمایا تو اس کی راہ آپ نے نکالنی ہے تو راہ نکالنے والے تو آلیڈی موجود ہیں اور باقی میرے خیال میں جتنی خوبصورتی کے ساتھ آج آیا صاحب نے وہ سامب کر دی ہے ساری کی ساری صورتحال کہ اس سارا یہ جو سارا عمل چل رہا ہے اس کے نتیجے میں مضبوط کون ہو رہا ہے اور کون اپنی ٹانگ پر ٹان رہا کہ سارا دن دوب دابت ہے کون مسکرار رہا اور واپس آکے اس پر مزید بات کریں موسیقی ویلکم بیک تو دوشو وقت مختصر آیا صاحب بلاول بھٹو کا تذکرہ تو ہو گیا لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو انداز ہے کہ ہم گھر نہیں بیٹھے رہیں گے یا ہم نے چھوڑیاں نہیں پہنی اگر حکومت الیکشن کرائے گی آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل آن ریویو کرے گی دیکھئے سب سے وہاں ان کا سنسبل لیڈر جو ہے اس کو انہوں نے کھڑے لائن کر دیا ہے وہ شباز شریف ہے سب سے جو ادراک ہے جس کو موجودہ سیچویشن کا وہ شباز شریف ہے جو پارٹی کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ دونوں جو ہیں والد صاحب اور دختر صاحبہ یہ پارٹی کو تو بالکل کر رہی ہے جس سے جو عام جو ان کا امنیش امنی ہے نارے بازوں کو چھوڑویں آپ امنی پریشان ہے کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ تو ان کو یہ نہیں چھوڑ رہے کہ آگے جو الیکشن ہے عمران خان کہیں نہیں جا رہا الیکشن تین سال بعد ہوں گے یہ بڑی جماعت ہے اس پوزیشن میں تو ہو کہ کوئی الیکشن میں صحیح موں سے صحیح ڈھنگ سے جا سکے یہ تو کوئی ان کے لئے چھوڑی نہیں رہے بچانا جو والا جو فارمولا ہے وہ شباز شریف کا ہے جو پاکستان کے مزاج کے مطابق پنجاب کے مزاج کے مطابق نون لیگ کے مزاج کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں اب ایسے نہ کرو ٹکراؤ نہ کرو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے وہ کوئی گورنمنٹ سے مل تو نہیں گئے ہیں یا کسی اور سے مل تو نہیں گئے ہیں وہ کوئی غداری تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو سمجھا رہے ہیں وہ دل جلے اتنے ہیں جو والد صاحب اور جو بیٹی وہ دل جلی میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ آئے ہوں ہیں وہ جو فنکار عظیم جو ملانا صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آئے ہوئے اور وہ جو جیسے کوئی دگڈگی بجاتا ہے اور یہ اتنے بڑے لیڈر بلکل ٹھیک ہے صاحب وقت تمہارے پاس مختصر بننا باقی سب کی بھی آرارہت ہے معذرت کے ساتھ ناظرین بلکل ٹھیک ادھر رجوع کرنا ہے فیڈبیک جیجے کا اگلے پرگرام تک کے لئے لنے کے بعد موسیقی